موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرکھ رہاں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں کورونا کے ایک ہزار سالسو چونسٹھ کیسز زکیہ خانم آنٹھپرڈیش خانوں ساز کانسل کی رکن نامزل امبالا ائر بیس پر لینڈ ہوئے پانچوں رافیل تیارے وزیر دفاع نے کہا فوجی تاریخ کے نئے دور کی شروعات اور حج دو ہزار بیس کورونا وائرس کے خہر کے درمیان مناسی کے حج کا آغاز آزمین کا منہ پہنچنا ہوا شروع اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے ایک ہزار سالسو چونسٹھ نئے کیسز درج ہوئے ہیں ڈیریکٹر سہتیامہ خاندانی بہبود کی جانب سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ کل شب تک ایک ہزار سالسو چونسٹھ نئے معاملات درج کیے گئے اس طرح جملہ معاملات کی تعداد بڑھ کر اٹھاون ہزار نو سو چھے ہو گئی ہے اس وبا سے منگل سے چہہ شمبے کی صبح تک بارہ افراد کی موت ہوئی ہے کوویڈ نینٹین سے تاحال چار سو بیانوے اموات ہوئی ہیں اور آٹھ سو تین افراد روبے سہت ہوئے ہیں اس طرح روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر چار تریالیس ہزار سالسو اکاون ہو گئی ہے اس بولیٹن کے مطابق جیہ چمچی علاقے میں پانسو نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جلے قریم نگر میں تریانوے مہبوب نگر میں سینتالیس میرچل ملکاجگری میں ایک سو اٹھاون نلگندے میں اکاون نزام آباد میں سینتالیس رنگار ایڈی میں ایک سو سینتالیس ورنگل اربن میں ایک سو ارنے پیدا پالی میں چومالیس سنگار ایڈی میںو 8 اور سوریا پیٹ میں ارنے منچریال میں اٹھائیس ناغر کرنول میں 29 کتہ گڑام میں تیس ورنگل رولر میں اکتالیس کھمم میں انیتھر معاملہ درج کیے گئے ہیں ریاست کے تمام 32 ازلامِ کرونا کے کیسز درج ہوئے ہیں جن میں سب سے کم چار کیسز ونپرتی زلے میں ہوئے ہیں تلنگانہ ہائی کورٹ نے وقت بوٹ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ہیدر آباد ورنگاریٹی ازلامِ درج اوقاف خبرستانوں کی تعداد اور ان کے تحت خبزے سے پاک ارازی کی تفصیلات اور خابزین کے خلاف تاحال کی گئی کاروائی پر ایک مبسوط ریپورٹ ہر عدالت میں پیش کریں ہائی کورٹ میں ریاستے تلنگانہ کے مسلم خبرستانوں کے تحفظ اور ان کے نظم کے لیے خواہد و زوابط یا رہنما یا نہ اصولوں کی ادم تدوین کو چیلنج کرتے ہوئے دائر کردہ مفاد عامہ کے تحت ایک درخواست دائر کی گئی ہے اس مخدمے کی پیروی ہائی کورٹ کی معروف ایڈوکیٹ ولاد میر خاتون کر رہی ہیں اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ مسلم خبرستانوں کے لیے مختص کردہ ارازیات پر لینڈ گرابرز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ناجائز خبزوں کو روکنے میں مدہ علیہان ناکام ہو چکے ہیں درخواست گزار نے عدالت کو واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت اور تلنگانہ اسٹیٹ وقت بوٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے عوام بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی خلافرزی ہو رہی ہے اور مسلم میتوں کی تتفین کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے درخواست گزار نے عدالت سے مدہ علیہان کو خبرستان کے تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے مناسب قوادوے زوابط یا رہنمائنا اصول مرتب کرنے کا حکم دینے کے استعداء کی ہے اس کے ساتھ درخواست گزار نے عدالت سے یہ بھی استعداء کی ہے کہ ریاست میں خبرستانوں کی موجودہ ارازیات کی نشاندہی کے لیے مدعہ علیہان کو سروے کروانے کی ہدایت دی جائے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے اپنے دفتر میں بلدیا کے اعلیٰ اہدداروں کے ساتھ اجلاس مناخت کیا اس اجلاس میں محمد محمود علی نے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ خربانی کے تین دن صبح ہوئے شام صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے اور خربانی کے جانوروں کے خضلے کو گاڑیوں کے ذریعے فوری اٹھایا جائے وزیر داخلہ نے کہا کہ خربانی کے دنوں میں صفائی اور انتظامات میں کسی قسم کی لاپرواہی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وبائی مرس کرونا ویرس کی وجہ سے ملک بلکہ ساری دنیا متاثر ہے صاف صفائی کے انتظامات پر خاص توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے انہوں نے گزشتہ سالوں کے مقابلے اس سال مزید بہتر انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں محمد محمود علی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ عید الازحہ کے مقابر اپنے گھروں اور آس پاس کے مقامات پر صفائی کا خاص خیال رکھیں اور انہوں نے کہا کہ عید الازحہ کی نماز خریبی مساجد میں یا اپنے گھروں میں ادا کریں جس طرح عید الفطر کی نماز ادا کی گئی تھی عیدین کی نمازوں میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں جہاں پر سماجی فاصلہ برخرار رکھنا لاگ ڈاؤن کے اصولوں پر عمل کرنا مشکل ہے اسی لیے حکومت تلنگانا کی جانب سے ریاست کے تمام عید گاؤں میں کسی خصم کے انتظامات نہیں کیے جا رہے ہیں انہوں نے عوام کو عید الازحہ کی مبارک بات دی اور کہا کہ محکمہ پلیس بلدیہ سہت و طبی عہدداروں کے اور حکومت کا ساتھ دیں تاکہ اس محلق وبا کرنا ویرس کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل ہو اس لیے گریٹر ہیدر آباد مسفل کارپریشن کے کمیشنر لوکش کمار کے علاوہ زونل کمیشنرز بھی موجود تھے آج عیدو زوہا کے تعلق سے جی ایش ایم سی کمیشنر اور تمام زونل آفیسر کو بلا گیا تھا خاص طور سے عید کے تین دن جو خوربانی دی جاتی ہے اس کے لیے صاف صفائی انتظامات کے لیے تیرنگانہ بننے کے بعد کوئی بھی فیسٹیول ہو اور خاص طور سے بکرید میں چونکہ خوربانی دی جاتی ہے کافی صاف صفائی کا خیال لکھنا پڑتا ہے تو جی ایش ایم سی ہمیشہ سے اچھا کام کرتی آ رہی اور تمام زونل کمیشنر سکو کے اپنے اپنے ایریا میں صاف صفائی کا خیال لکھیں کیونکہ اس مرتبہ کرونا ہے کرونا ایک ایسا ڈیسیز ہے جو لوگوں سے لوگوں تک پھیلتا ہے اور جو خاص طور سے دسٹنس اگر مینٹن نہیں کریں گے تو یہ بہت ڈینجر ہے تھا تو اس لیے حکومت کی طرف سے بہت سے پریکاشن دیے جا رہے ہیں رمضان میں بھی پریکاشن دیے گئے تھے کافی دن تک لاؤگ ڈان رہا لاؤگ ڈان کے اندر کافی پریکاشن دیے گئے لاؤگ ڈان ختم ہونے کے بعد خاص طور سے مسجدوں میں مندیروں میں چرچوں میں گردواروں میں بہت اچھی طریقے سے دسٹنس مینٹن کرنے کے لیے ہدایت دی گئی اور لوگ مینٹن بھی کر رہے ہیں مسجد میں لوگ جو ہے پانچ چھ فٹ چار چار پانچ پانچ فٹ چھوڑ کر جانی ماز رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اس مرتبہ چونکہ بکریت کی عید عید الزہا کو جو نماز پڑھی جاتی ہے عید کی نماز تو میں تمام بھائیوں سے گزار شرطا ہوں کہ آپ میکزمم اپنے گھروں میں نماز پیچیں اور جو لوگ مسجد جاتے ہیں تو وہ لوگ تھوڑا سا فاصلہ مینٹن کیجے یہ بہت ضروری ہے ہمارے پاس ٹی آر ایس کے ایک اور رکنے اسمبلی کرونا سے متاثر ہو گئے آرمور کے رکنے اسمبلی جیون ریڈی نے کرونا کی جانچ کروائی تھی جس پر وہ اس سے متاثر پائے گئے وہ ایک دن ہیدر آباد کے ایک ہسپیٹل میں تھے جس کے بعد وہ گھر پر ہی الگتا لگیں ان میں کرونا کی علامات نہیں ہیں جس کے بعد ان کو ہوم ایسولیشن کر دیا گیا تلنگانہ کے کتا گڑم زلے کے اسپی سنیل دت نے اپنی اہلیہ نشیتہ شرمہ کی سرکاری دواخانے میں ڈیلیوری کروائی وہ اپنی نو مہ کی حاملہ بیوی کو عام آدمی کی طرح ڈیلیوری کے لیے سرکاری دواخانہ لے گئے جہاں ڈاکٹرس نے نشیتہ کو دواخانے میں شریک کر آیا جہاں انہوں نے اسی شام ایک سہتمند لڑکے کو جنم دیا ایک ایسے وقت جب دولت مندفراد اور سماج کا ایک بڑا طبقہ ڈیلیوریس کے لیے پرائیویٹ دواخانوں کا انتخاب کر رہا ہے لیکن کوتا گڑم کے اسپی نے عام آدمی کی طرح خدمہ سے استفادہ کرتے ہوئے سرکاری دواخانے کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے یہ پیغام دیا کہ سرکاری دواخانے میں میاری علاج کی سہولت موجود ہے اسپی جوڑے کی یہ دوسری اولاد ہیں مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے افراد ان کی ستائش کر رہے ہیں کرونا سے متاثرہ خاتون نے ایمبولنس میں ہی بچے کو جنم دیا یہ واقعہ تلنگانہ کے سدھی پیٹ زلے میں پیش آیا حاملہ خاتون کو 108 ایمبولنس میں سدھی پیٹ سے ہیدراباد منتقل کیا جا رہا تھا ایمبولنس کے سٹاف کے مطابق یہ خاتون جس کا تعلق ہیدراباد سے ہے جو کوویڈ 19 سے متاثر پائی گئی ہیں اس کو ہیدراباد منتقل کیا جا رہا تھا تاہم ایمبولنس سٹاف شاہ میر پیٹ جانے والی روٹ پر سڑک کے کنارے ایمبولنس کو روکنے پر مجبور ہو گئے جہاں خاتون نے ایمبولنس میں سہت مند بچے کو جنم دیا ماہ اور بچہ دونوں سہت مند ہیں اور ان دونوں کو ہیدراباد منتقل کیا گیا گورنر آنترپردیش بشوہ بھوشن نے خانونساز کونسل کے لیے زکیہ خانم کو نامزد کرتے ہوئے احکامات جاری کر دیئے ہیں وزیر اعلیٰ جگن مہنڈڈی کی سفارش پر گورنر نے دو امیدواروں کو نامزد کیا ہے جن میں رویندر بابو بھی شامل ہیں مرکزی کابینہ نے ایک اہم فیصلے میں نئی تعلیمی پالسی کو منظوری دی ہے وزیر اعظم نریندر موڈی کی صدارت میں منقضہ کابینی اجلاس میں وزارت فروغ انسانی وسائل کے نام کو تبدیل کرتے ہوئے وزارت تعلیم کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں کابینہ نے منظوری دے دی ہے اسرو کے سابق چیف کستوری رنگن کمیٹی کی سفارشات کے مطابق کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے تعلیم اور طلبہ کی مہارت میں اضافے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ستمبر سن انیس سو پچیاسے میں وزارت تعلیم کو فروغ انسانی وسائل کا نام دیا گیا تھا اس وقت کی راجیو گاندھی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا مرکزی کابینہ کے فیصلے سے میڈیا کو واقف کرواتے ہوئے مرکزی عزرہ پرکار جاوید کر اور رمیش پکریہ نے بتایا کہ چونتیس سال سے تعلیم کی پالسی میں تبدیلیاں نہیں آئیں تعلیمی پالسی تیار کرنے کے لیے حکومت نے دو کمیٹیوں کو تشکیل دیا تھا ایک کمیٹی ایسار سبرمنیم اور دوسری کستوری رنگن کمیٹی شامل ہے نئے تعلیمی پالسی کے لیے بڑے پیمانے پر صلاحوہ مشورے حاصل کیے گئے اس کے لیے ڈھائی لاغ گرام پنچائتوں چھ ہزار چھے سو بلاکس چھے سو چھہتر ازلہ سے رف پیدا کیا گیا آج پرزان منتری نرے در مہودی جی کے آدھیکشتہ میں منتری منتری کی بیٹھک ہوئی اور 21 سدی کے ایک نئی شکشہ نیتی کو اس میں منجوری دی گئی یہ بہت مہتو پورنا ہے کیونکہ چوتیس سال سے شکشہ نیتی میں پریورتن نہیں ہوا تھا اور اس لیے آج کا یہ جو پریورتن ہے اور جو نئی شکشہ نیتی ہے مجھے وشواس ہے کہ پورا سماج اور سبھی دیشواسی اس کا سواغت کریں گے اور دنیا کے شکشہ وید بھی اس کو نشطر روپ سے سرحانہ کریں گے ہندوستانی فضائیے کو کافی طبیل عرصے سے جس جنگی تیارے کا انتظار تھا وہ رافیل تیارہ آج ہندوستان پہنچ گیا ہے فرانس کے ساتھوے سودے کے تحت رافیل جنگی تیارے کی پہلی اکھی پھریانہ کے امبالا ائر بیس پر لینڈ ہو چکی ہے ان پانچ رافیل تیاروں کو ریسیو کرنے کے لیے ایک چیف مارشل آر کے ایز بھدوریا امبالا ائر بیس پر موجود تھے سیکوریٹی کے پیش نظر امبالا میں دفعہ ایک سو چوالیس لاغو ہے ستائیس جلائی کو فرانس کے میری گراغ بیس سے پانچ رافیل تیارے ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تھے مسلسل سات گھنٹوں تک اڑان بھرنے کے بعد کل شام ابو دہبی کے خریب الڈفا فرنچ ائر بیس پر پہنچے ان تیاروں نے چہر شمبے کو امبالا ائر بیس پر لینڈنگ کی وزیر دکھار آدنا سنگھ نے کہا کہ تیارے امبالا میں محفوظ طریقے سے لینڈ کر چکے ہیں رافیل کامرک تیاروں کے ہندوستان کی زمین کو چھوٹے ہی فوجی تاریخ کے نئے دور کی شروعات ہو گئی ہے یہ ملٹی رول تیارے ہندوستانی فضائیے کی صلاحیتوں میں انخلابی تبدیلیاں لائیں گے خابل ذکر ہے کہ یو اے کی سرزمین سے جب رافیل تیاروں نے اڑان بھری تو کچھ ہی دیر بعد ہندوستانی فضائی حدود میں انٹری کر لی اس موقع پر آئی این ایس کلکتا کنٹرول روم سے ہی ان کا خیر مقتم کیا گیا اس دوران آئی این ایس کلکتا کنٹرول روم کی جانب سے کہا گیا انڈین نیویل وارشپ ڈیلٹا سکسٹی تری ایرو لیڈر می یو ٹس دی سکائی ویڈ گلوری ہیپی ہیٹنگ ہیپی لینڈنگ فلموں میں ویلن کا کھردار ادا کرتے ہوئے اپنی ایک منفرد پہچان بنانے والے سونو سود گزشتہ چند دنوں سے سماجی خدمات اور انسانی ہمدردی کا نادر مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی عوام ہیرو بن گئے ہیں لاگ ڈون کے دوران ممبئی اور ملک کے دیگر علاقوں میں پھز جانے والے مزدوروں اور پریشان حال افراد کو اپنے آبائی مقام تک پہنچانے کے لیے کروڑوں روپیے سرف کرنے والے سونو سود کے ملک بھر میں چرچے ہیں لاگ ڈون کے دوران اغبارات میڈیا اور سوشل میڈیا میں سرخیوں میں رہنے والے سونو سود پھر ایک مرتبہ انتھر پردیش کے غریب کسان خاندان ان کو ٹریکٹر فراہم کرتے ہوئے میڈیا کی زینت بن گئے ہیں سونو سود کی فراغ دلی کاراز جاننے کے لیے بعض قومی میڈیا نے ان کی مالی حالت معلوم کی جس میں پتا چلا ہے کہ ان کے مکمل اساسے اور بینک بیلنس ایک سو تیس کروڑ کے ہیں جنہوں نے اس بیس سال میں فلموں میں کام کر کے کم آیا ہے سال دو ہزار بیس تک سونو سود ایک سو تیس کروڑ کے مالک تھے میں سونو سود جیسا دلی نہیں ہے کورونا وابا کے برتے خطرات کے درمیان چھار کن کے لوگوں کے لیے راہت بھری خبر ہے رانچی واقعہ ریاست کے سب سے بڑے ہاسپٹر ریمز میں پلازما تھرپی کے ذریعے کورونا پازیٹیو متاثرہ افراد کے علاج کی شروعات ہوئی ہے ریمز کے بلڈ بینک میں اس پلازما ڈونیشن سنٹر کو خائم کیا گیا ہے وزیری آلہ ہیمن سوریہ نے اس سنٹر کا افتتہ کیا ہے اس موقع پر ریاستی وزیر سہد برنا گپتہ بھی موجود رہے افتتہ کے پہلے ہی دن چار لوگوں نے پلازما اتیا کیا یہ ایسے لوگ ہیں جو کورونا مضبط تھے اور علاج کے بعد ٹھیک ہو چکے ہیں عالمی محلک وابا کورونا ویرس کے خہر کے درمیان سعودی عرب میں مناسی کے حج کا آغاز ہو گیا ہے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آزمین حج خیموں کے شہر مینہ میں پہنچنے لگے ہیں خیال رہے کہ وزارت حج و عمرے کی ہدایت پر سماجی فاصلہ رکھنے اور ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے کوویڈ نینٹین وبائی بیماری کی وجہ سے جاریہ سال آزمین حج کی تعداد محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کے رہنمائنہ خطوط کے مطابق جاریہ سال تقریباً دس ہزار آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے جن میں سے سات ہزار آزمین غیر ملکی ہیں جو سعودی عرب میں مقیم ہیں جبکہ تین ہزار آزمین سعودی عرب کے ہیں رہنمائنہ خطوط کے مطابق بیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کے لوگوں کو ہی اس مرتبہ حج کرنے کی اجازت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کریں گے رہنمائنہ خطوط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس مرتبہ آزمین کو خانے کعبہ کو چومنے اور حجر اسوت کا بوسا لینے کی اجازت نہیں ہوگی حج کے دوران سماجی فاصلہ برخرا رکھنے کو یقینی بنانا ہوگا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس مرتبہ آزمین رمی جمرات کے لیے خصے کنکریہ نہیں چنیں گے بلکہ انہیں سعودی اہلکاروں کی طرف سے پیاک شدہ کنکریہ دی جائیں گی جس سے وہ جمرات میں شیطان کو کنکریہ ماریں گے اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اٹھائیز زیختزہ بارہ زلحجہ تر کسی نے بغیر اجازت نامے کے منہ مزدلفہ اور عرفات میں حچ کے مقامات میں داخلے کی کوشش کی تو اس پر دس ہزار سعودی ریال جرمانہ ہوگا بیان میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے قلاف فرضی کو دھورایا تو اس پر جرمانہ بھی دگنا ہوگا وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ مخدس مقابات کی طرف جانے والے راستوں پر سیکوریٹی اہلکار تینات کیے جائیں گے تاکہ خانون توڑنے والوں کو روک کر ان پر جرمانے کو یقینی بنایا جائے ہم بیٹ کر اردونی اس کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں کورونا کے ایک ہزار سالسو چونسٹھ کیسز زکیہ خانم آنٹھپرڈیش خانون ساز کانسل کی رکن نامزد امبالا ایربیس پر لینڈ ہوئے پانچوں رافیل تیارے وزیر دفاع نے کہا فوجی تاریخ کے نئے دور کی شروعات اور حج دوہزار بیس کورونا ویرس کے خہر کے درمیان مناسی کے حج کا آغاز آزمین کا منہ پہنچنا ہوا شروع اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سب یہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ